اللہ اہم ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والا ہوں ایک انٹریسٹنگ ویڈیو پر ڈیجیٹل بابا فنی پیر بابا دیکھنے میں مزہ آئے گا کیونکہ ٹائٹل انٹریسٹنگ ہے پیر بابا جو دھونگی بابا فرضی بابا جو بنے رہتے ہیں ان کے بارے میں ویڈیو ہوگا ای ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئے اور ویڈیو ایسا ہو کہ مجھے بھی پسند آئے دوستو ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو پیسہ مال دولت دنیا سب کی خواہش دل سے نکال دیتا ہے اور صرف اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے لیکن آج کل ایسے لوگ بھی ہوت کو ولی کہنے لگے ہیں جنہیں وضو دکیا اپنی تشریف دھونا بھی نہیں آتا اور ان دھونگی لوگوں کے حدتے وہی چڑھتے ہیں جو عبادت کے پہلے سے ہی انکاری ہوتے ہیں اور شرک میں گٹے گوڑو تک پھسے ہوتے ہیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی ڈیجیٹل باباؤں سے ملوائیں گے جو صرف پیسو کے لیے لوگوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں یہ ویڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کا مل سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سروس شاکی اب شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بابا کوئی گاڑیاں وڑیاں دوتا ہے دراصل یہ کوئی گاڑیاں نہیں بلکہ لڑکیاں دوتا ہے اور وہ بھی جوان اور خوبصورت اسے مردوں کی سروس کرنا بلکل پسند نہیں یہ پانی کا ایک پائپ لیتا ہے اور اس کے بعد لڑکیوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے اسے لڑکیوں کے کپڑوں سے کافی الرجی ہے یہ پانی کے پریشر سے لڑکیوں کے کپڑوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے جسم ٹو کا سین اور بابا جی یہ سین ہوت اکیلے میں ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے پسٹول شاکی یہ ایک نیو مرڈل بابا ہے جس کے ہاتھ میں پسٹول ہوتی ہے جس سے یہ گولیاں چلاتا ہے اور مرید کو کافی فائدہ ہوتا ہے اب کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو مرید بھی نہیں جانتا لیکن لوگ لائن لگا کر اس بابا سے گولیے کھانے آتے ہیں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بابا کو پپ جی کھیلنے کا شوک ہو اور اسے کوئی ڈروپ میں سے اے ڈیوی ایم نہ اٹھانے دیتا ہو اسی لئے یہ کچھ اس طرح سے اپنے شوک پورے کر رہا ہے اب یہ بابا جس طرح کے کام کر رہا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بڑا عقل سے فارغ ہو چکا ہے اب اس نیکسٹ بابا کا نام تو مجھے نہیں پتا لیکن پتا نہیں لوگ کیوں اسے پی کے پی کے بلاتے ہیں اب یہ بابا جو اس لڑکی پر منتر کر رہا ہے اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ کوئی کرسچن ہے بہرحال یہ کوئی بھی ہو ٹوپی ڈراما اروج پر ہے یہ بابا اس لڑکی کو ایسی ایسی جگہ پر ہاتھ لگاتا ہے کہ لڑکی بھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ بابا فل ٹو فل ٹھڑکی ہے تو چلو یار ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس گلی کس نکر کس شہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ذرا کمنٹ کر کے بتا دیں دوستو اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ان کو تو حضم کر سکتے ہیں لیکن جو ویڈیو میں اب آپ کو دکھانے والا ہوں اسے دیکھ کر تو آپ پاؤں کے ناخن بھی چبانے لگیں گے یہ ہیں بابا درہت شاہ دراصل اس میں کوئی پیر بابا نہیں بلکہ لوگ ایک درہت کو پیر سمجھ رہے ہیں لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ اگر اس درخت کے پتے کھائے جائیں تو محبوب آپ کے قدم میں آ پڑے گا دس بارہ آنٹیاں آپ سے ویسی سیٹ ہو جائیں گی اور کترینہ نادرہ سے آپ کے گھر کا پتہ تلاش کرے گی اور لوگوں نے مجھے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ ایک پتہ کھاؤ جلدی سے تمہارے ون ملین سبسکرائبر ہو جائیں گے آپ بتاؤ بھائی یہ پتہ کھانا چاہیے یا نہیں سکتے کوئی بیمار ہے اسے کھلاو جو پریشان ہے اس کو کھلاو یا جس کسی کو اولاد نہیں ہے اس کو کھلاو اور انشاءاللہ پتہ کھانے سے ان کی جو کچھ بھی ہے پریشانی یہ سب کچھ ختم ہوگی تو جیسے کہ محبوب بھائی یہ جو پتے ہیں جو پیڑ کے اگر ہمارے کوئی ناظرین ہے جن کو یہ پتے لے کے جانا ہے اپنے گھر پر تو وہ لے کے جا سکتے ہیں کیا یہ پتہ جو ہے یہ لے کے جا سکتے کوئی بیمار ہے اسے خلاؤ جو پریشان ہے اس کو خلاؤ پیر صاحب کی دعا جی پیر صاحب کی نظر کرم جی اور کوئی بھی بیماری آجائے کوئی بھی مشکل آجائے اللہ کی مرضی یہ تم نے اپنے رب کو پہچانے ظالوہ کیوں نہیں اپنے پیروں کے قلمیں پڑھ لیتے ویل تو یار یہ تھے ہمارے آج کے ڈیجیٹل بابے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دماغ کے چارو خانے کھل گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی بہت ہی فنی ڈیجیٹل بابا تھے مصا آگیا ان کو دیکھ کر مطلب ایسے پیر بابا جو کچھ بھی حرکت کرتے ہیں ایک تو سرویز والے تھے بھائی سا پانی پھیکتے تھے وہ صرف لڑکیوں اورٹوں کا علاج کرتے تھے کیا بات ہے یا زیادہ ترکی کی ہوتے ہیں یہ جو نکلی بابا ہوتے ہیں بہت زیادہ ترکی ہوتے ہیں جن کے اندر ترک بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ نہیں کر با رہا ہے تو وہ بابا بن جاتا ہے بھائی کچھ بھی علاج بلاج کرنے لگتا ہے اور صرف لڑکیوں پر گوھر کرتا ہے اورٹوں پر گوھر کرتا ہے کمال کی بات ہے یہ چیز اویرنیس کے لیے بھی ہے کرسچن والے جو بابا تھے وہ تو کچھ زیادہ ہی مطلب حد پار کر رہے تھے بہت ہی تگری یار ویڈیو تھی وہ بہت ہی گنتری ٹائپ کے بابا تھے کچھ زیادہ ہی تھرک پڑتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں اویرنیس کے لیے بھی ہیں دیکھیں اور سمجھیں اور فسنے سے بچیں ایسے لوگ جو افعالتوں میں جاتے رہتے ہیں باباوں کے پاس اور علاج کرانے کے لیے بغیرہ بغیرہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسا تھرکی پر نہیں کرتے لیکن پیسے اٹھتے رہتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اپنا دماغ کھولو جیسے اس میں ویڈیو میں جنہوں نے بولا چاروں خانے جو ہیں وہ دماغ کے کھول جائیں گے آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جس کے کھولے ہوں گے جس کے کھولے ہوں گے جس کے نہیں کھولے ہوں گے وہ جا کر فسے گا کہیں نہ کہیں تو صحیح راستہ چھنے صحیح چیز کو چھنے اور وہ بندوق والے بھی بہت فنی تھے بچے والی بندوق اس میں آواز بھی آ رہی تھی بچے والی بندوق میں جیسے آواز آتی ہے کیا یار کچھ بھی چلتا ہے دنیا میں اور لوگ مانتے ہیں پتہ نہیں کیوں اور کس لیے کمیٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کے اردگرد آپ کے آس پاس کوئی ایسے ہیں لوگ جو مانتے ہیں ایسے باباوں کے یا پھر آپ کبھی ایسے باباوں کے پاس گئے ہیں فنی باباوں کی کہانی ہم سے شیئر آپ کر سکتے ہیں کمیٹ سیکشن میں فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ایوک کہ آپ نے انجوائی کیا ہوگا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آف